اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارو و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاکبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ علیہ کلی شئی قدیر اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کروگے یا کہ پوشیدہ رکھوگے کہ حق تعالیٰ شانہو تم سے حساب لیں گے پھر بجوز کفرشید کے جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا صدا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شئی پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں سورہ بقرہ کی دو سو چوراسی نمبر کے آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت نقل کی گئی ہے اور مسلم شریف نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوایت بیان کی ہے کہ جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے جس آیتِ قریمہ کے اندر غیر اختیاری خیالات اور غیر اختیاری وساویت پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے ظاہر کرو اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی اور نفس کے اندر چھپاؤ اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے صحابہ اکرام اور گھتنوں کے بل بیٹ گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نماز کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اسی طریقے سے روزوں کا حکم دیا تو ہم لوگ اس کو عمل میں لانے میں کامیاب ہو گئے وہ ہمارے اختیار میں تھا ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آئیت کریمہ نازل بھی اس آئیت کریمہ نے تو ہم لوگوں کی کمر توڑ دی کہ جس گناہ کو ظاہر کرو اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی اور جس کو ظاہر نہ کرو اس پر بھی پکڑ ہوگی یعنی غیر اختیاری خیالات پر بھی پکڑ ہوگی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر اختیاری خیالات اور غیر اختیاری وساویس پر تو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے انسان ہیں خیالات آئیں گے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ وہ جواب دیتے ہو جو پہلے اہل کتاب نے جواب دیا یعنی یہ یہود و نصارہ نے جب اس کے اوپر کوئی اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں سمعنا وعسائنا ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں ان کے مدماجی تھی یہود و نصارہ کی ان کے اوپر جو اللہ کا طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا اور اس کو مشکل اس پر عمل کرنا ہوتا کیا کہتے وہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں تم لوگ یہ جواب مد دو بلکہ تم لوگ یہ جواب دو سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا ویلیک المسخیر یا اللہ ہم نے سنا بھی ہم اس کو مانیں گے بھی اور آپ ہماری مقشد کر دیجئے مقفرت کر دیجئے اور ہم آپ کی طرفیل اٹھائے جائیں گے چنانچہ صحابہ اچرام یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کی زمانوں پر یہ آیت کریمہ بلکل جاری ہو گئی تو اللہ تعالی نے آگے کے آیت اٹھاری کہ اللہ تعالی کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں دانتا جو اس کی طاقت ہے اس کی طاقت کے مطابق ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالتا تو صحابہ اچرام کو بتایا گیا کہ یہ جو اختیاری ہے یہ حکم منسوق ہو گیا آگے کے آیت سے اس حکم اللہ تعالی نے منسوق کر دیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات اور روحسابی ساہ ہیں تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی اور اگر خیالات اپنے اختیار سے لاؤ جیسا کہ بہت سارے لوگ بی بی مر جاتی ہے اختیاری طور پر خیالات لاتے اسی کو پر منہمک رہتے اسی کے بالے میں سوچتے رہتے اور گندے گندے خیالات لاتے مزے لیتے رہتے تو یہ اختیاری خیالات ہیں بی بی مر گئی یا بورے ہوگئے جوانی کی یاد آتی ان کو جوانی میں ہم نے کیا کیا کر رہا میں انجام دیئے جوانی میں ہم کیا کیا کرتے تھے ان خیالات کو لالا کر کے مزے لیتے تو ان خیالات کو لانا اختیاری طور پر اس کے اوپر تو پکڑ ہوگی لیکن غیر اختیاری طور پر جو خیالات آجائیں جو نمازوں میں خیالات آجاتے یا اور تنہائی میں رہتے خیالات آجاتے اس لئے کہتے ہیں خالی گھر شیطان کا جا رہا تھا اسی طریقے خالی آدمی شیطان اس کے ذہن و دماغ پر متلکت ہو جاتا آدمی کو خالی نہیں رہنا چاہیے کسی نہ کسی جائز کام میں لگے رہنا چاہیے نہ جائز کام میں میں نہیں کر رہا جائز کام میں لگے رہنا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو چنانس ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے خالی بیٹھا ہوا ہے تو بزرگ نے کہا کہ دیکھو اس کے اوپر ابھی شیطان مسلط ہے اس کے بعد جب وہ آپس آ رہے تھے وہ بزرگ تو دیکھا کہ وہ زمین کو قرید رہا ہے تو بزرگ نے کہا اب اس کے اوپر شیطان مسلط نہیں کیونکہ کام میں لگا ہوا ہے اور ایک وقت میں دو طرف آدمی کا دل و دماغ نہیں جاتا تو آدمی کو کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے تو آدمی خیالات سے اور وصابی سے محفوظ رہتا تو اس آیتِ قریمہ کا اندر دیکھئے کچھ باتیں بتائی گئے جس کو میں بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ کی ملک ہیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اسی کے زیرے حکم ہے اور اسی کے تسلط میں ہے ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو دل میں رکھو اس کے اوپر پکڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو آگے کہہ سے منسوخ کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے اللہ اگر چاہے کہ تم چاہے تمہاری جسمانی غرطی ہو قلبی غرطی ہو چھوٹی غرطی ہو بری غرطی ہو اگر اللہ چاہے تو تم کو سدا دینے پر مختار ہے اور ہم لکھتے ہیں عیسائیتِ قریمہ کا اندر کہ چھوٹی غرطی ہو بری غرطی ہو جسمانی ہو کوئی بھی غرطی ہو اس کی سدا برحق ہے لیکن لازم نہیں اللہ کو بر لازم ہے اللہ تعالیٰ کسی حکم کا پابند نہیں حق تو ہے سدا حق ہے بالکل اس کے اندر کوئی شک کو شبہ نہیں لیکن لازم نہیں اللہ اگر چاہے تو سدا ملے گی اللہ اگر نہ چاہے تو سدا نہیں ملے گی اللہ اگر چاہے جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا حضرت تعوچ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے لیمہ کے اندر جو فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا اس کا چاہ مطلب ہے اللہ اگر چاہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیں گے قبیرہ گناہوں کو بھی بخش دیں گے سغیرہ گناہوں کو بھی بخش دیں گے توبہ کر کے مراہو یا بغیر توبہ کے مراہو اللہ اس کو بخش دیں گے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا مطلب یہ بیان کیا اور وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر اللہ چاہیں گے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ہماری پکڑ لیں گے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں چاہیں گے بغیر توبہ کے بھی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں کو اور اگر چاہیں گے تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ہماری پکڑ کر لیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں اور اس کو کوئی عویری کہنے والا کہ آپ نے چھوٹی غلطی پر اس کی پکڑ کیوں کر دی اور بڑی غلطی آپ نے کیوں معاف کر دی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ وہ مختار خود ہے اور حاکم ہے بادشاہ ہے جو چاہے وہ کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو وصاویت کے بارے میں میں ایک دو رواج بیان کرتا ہوں علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب برے کاموں کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ ارادہ کرنے پر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ برا کام نہ کر لے اس وقت تک اس کے گناہوں کا نہیں لکھا جاتا چنانچہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا جب کوئی گناہ کر ارادہ کرتا ارادے پر کوئی اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا لیکن ارادہ کرنے ایک بات جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کا ایک گناہ نکھ لو لیکن اگر وہ بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں دس سے لے کر سات سو تک اس کی نیکیاں نکھ دو اللہ تعالیٰ کا بار بار بتاتا رہتا ہوں اس امت پر خصوصی توجہ ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہے کیا فرماتے ہیں پہلی امتوں پر اچانی ہوتا تھا پہلی امت جب گناہ کرتی تھی اس کے دروازوں پر لکھ کر کے آتا تھا جیسا کیوی اسکین پر لکھ کے آتا تھا دروازوں پر لکھ کے آتا تھا اور اگر کوئی گناہ کرتا تھا کپڑوں پر کوئی نجاست لگتی تھی تو اس کو کاشلا پڑتا تھا دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا اور اگر کسی جسم پر لگتا تھا کوئی نجاست لگتی تھی تو اس حصے کو کاشلا پڑتا تھا کتنی سختیاں تھی لیکن اس امت پر خصوصی اللہ کی توجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے تو فیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کیسا نواز رہے دے چھے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے مت نکھو جب تک وہ گناہ نہ کرے کر لیت ایک گناہ نکھو اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے ارادہ کرتے ہی اس کا سواب نکھنا شروع ہو جاتا اور اگر وہ نیک کام کر لے تو ایک سے نیک کر کے دس ایک نیکی پہ دس نے کیا دس سے رہ کر یہ سات سو اور سات سو سے بھی زیادہ لیمین یا شاہ اللہ جتنا چاہے اس کو نیکیہ ملتی ہے فرشتہ اللہ جب پوچھتا ہے کوئی جب بندہ برائی کرنے کے ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا یا اللہ اس کے گناہوں کو میں لکھ دوں کیا تو اللہ کیا فرماتے نہیں نہیں ابھی اس کو محلت دو اس کو محلت دو محلت دو لیکن جب وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا گناہ کر لیتا پھر ایک گناہ دکھ لو اللہ طرح فرماتے چلو اس نے گناہ کر جانا ایک گناہ دکھ لو اور اگر اس نے جو ہے کسی نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی وہ فرشتے اس کی نیکیوں کو دکھنا شروع کر دیتے قیامت کے دن اللہ تعالی ایک آدمی کو بنائیں گے اور بنا کریں اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا وہ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا فرمائیں گے اے میرے بندے دنیا میں میں نے ستاری کی تھی تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا تمہارے گناہوں کو چھپا دیا تھا اب ہر گناہ کے بدلے میں نے تمہارے گناہ کو بخش دیا اور دون گناہوں کو نیکی اس میں نے بدل دیا تو وہ بندہ جو اللہ تعالی کچھ گناہ اچھے جس کو اللہ تعالی نہیں جنا رہا ہوگا وہ بندہ کہے یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا یہ بھی گناہ کیا تھا تاکہ اس بندے کو اس پر بھی نیکیاں ملے تو اللہ تعالی کی ستاری دیکھئے اللہ تعالی کی گفاری دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چھمت کبر کیسی کیسی مہربانیاں اور کیسی کیسی رحمتیں لازل کی کہ ارادہ کرے تو کوئی گناہ نہیں گناہ کے ارادہ کرے کوئی گناہ نہیں کر لے تو ایک گناہ لیکن نیکی کے ارادہ کرے اسی وقت سے ثواب کا لکھنا شروع ہو جاتا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ رسائط کریمہ اندر ہمارے لئے دیکھے تسلی آمیز مضامین کو بیان کیا کہ اللہ اگر چاہے گا تو بڑے سے بڑے گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کرے گا لیکن اگر اللہ چاہے گا پکڑ بھی کر سکتا اس لیے ہم لوگوں کو اپنے گناہوں پر جری نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بخشیں گے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے تو اللہ تعالیٰ دیسا بخشنے پر قادر ہے وہ ایسا عذاب دینے پر بھی تو قادر ہے اللہ تعالیٰ کہ مرضی کہیں ہم متوئن نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر کیا مارو ہم کو بخشے گا نہیں بخشے گا اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رانا چاہیے سوتے وقت اٹھتے وقت چلتے پھرتے ہر وقت استغفراللہ استغفراللہ پڑھتے رانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے طرف مبزول ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن جائیں تو اللہ تعالیٰ صدا دینے پر بھی قادر ہے اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے کیا معلوم ہمارشت اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اس لیے ہمیشہ نیک توفیق مانگتے رانا چاہیے اچھائی کی توفیق مانگتے رانا چاہیے برائی سے ہمیشہ جو اتوبہ کرتے رانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی غلطیوں کو ہر قسم کے گناہ کو معاف فرمائے قیامت کے دن یا اللہ ہم سب کی پکر مت فرمائیے گا یا اللہ ہم سب پر خصوصی رحمتیں برکتے نازل فرما دیجئے بہت سارے لوگ قرضوں پریشان حال ہے یا اللہ ان سب کے قرضوں کا دائیگ شکلیں پیدا فرما دیجئے بہت سارے لوگ بیمان ہے یا اللہ ان سب کی کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے یا اللہ جو لوگ جس طرح بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک و مصد و اللہ علیہ و اللہ